پاکستانی مول کے باکسر آمر خان دلائی لامہ کے بعد اب جمعو کشمیر کے مکھے منتری مفتی محمد سعید نے بھی پی ایم موڈی کے سمرتھن میں اپنی آواز بلند کی ہے آسہن شیرتہ جیسے مددوں کو لے کر کچھ راجنیتک دل اپنی سیاسی روٹیاں سیکھنے میں لگے ہیں لیکن جمعو کشمیر کے مکھے منتری مفتی محمد سعید نے پی ایم کی خلکر تعریف کی اور ان پر لگ رہے سب ہی آروپوں کو نکار دیا اگریزی اخبار ٹائمز آف انڈیا کو دیئے انٹرویو میں مفتی محمد سعید نے کہا ہے کہ پردھان منتری نریدر موڈی سامپردائک نہیں ہے ان کی شخصیت توفان جیسی ہے اور وہ سب کا ساتھ اور سب کا وکاس کی راہ پر ہی چلنا چاہتے ہیں سعید کے مطابق انہیں پورا بھروسہ ہے کہ پردھان منتری موڈی جلد ہی ان کی پارٹی میں اُلٹے سیدھے بیان دینے والے نیتاؤں کو ہاشیے پر ڈال دیں گے سعید نے کہا کہ میں کئی بار پی ایم موڈی سے ملا اور محسوس کیا کہ وہ واسطتو میں راجے کے لوگوں کا دل اور دماغ جیتنا چاہتے ہیں مفتی نے کہا کہ میں نے کافی سوچ سمجھ کر بھاجپا سے ہاتھ ملایا ہے اس کے پیچھے ایک ماتر مقصد جمو کشمیر کے تیروں علاقوں کا وکاس ہے بیو بین ویواد کے لیے بیجے بھی بلکل ذمہ دار نہیں ہے جمو کشمیر میں گوہتیا پر دشکوں سے پرتی بن جائے انہوں نے بھارت اور پاکستان سے گتی روت دور کرنے تدھا سارتھک باتچیت کرنے کا انورود کیا اور کہا کہ دونوں دیشوں کے بیچ تناف کا پہلا شکار جمو کشمیر ہوتا ہے سعید نے زور دیا کہ اگر بھارت کو وشو شکتی کے روپ میں اُبھرنا ہے تو اسے پاکستان سعید اپنے سبھی پڑوسیوں سے دوستانہ سمبند بنانے ہوں گے وہیں محمد سعید نے کہا کہ پردہان منتری نریندر موڈی کی آگامی یاترہ راجے کے اتحاس میں نیا موڑ ثابت ہوگی اور پردیش کے لوگوں کو اس سے کافی امیدے ہیں سعید نے کہا کہ لوگوں کو پردہان منتری کی یاترہ سے کافی امیدے ہیں انہوں نے کہا کہ وہ اس یاترہ کو راجے کے لیے نیا موڑ کی طور پر دیکھتے ہیں سعید نے تتکالین پردہان منتری اٹل بحاری واجپی کے 2003 میں سون وار کے شیر اے کشمیر سٹیڈیم میں دیئے گئے بھاشر کو بھی یاد کیا